ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ہماری نات خان حریم فاطمہ نے السلام علیکم ویری وارم ویلکم جمعہ مبارک آپ کو اور حریم فاطمہ آپ سے یہ گزارش کریں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں بربا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ برو دے ہشر میرے اسے کہے گی لاج رکھ لے نہ برو دے ہشر میرے اسے کہے گی لاج رکھ لے نہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ پھرے گب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبی میری ہوں سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اچھا مبتی صاحب جو گھنٹا ہے ہمارا جو ہم نے موضوع رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ کی سنہری تعلیمات اور قیمتی پیغامات اچھا یہ یوں بھی ہے ویسے تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت ماہی ربیولول جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہ بہترین اس حساب سے بھی موضوع ہے تو تھوڑا سا اس پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا دجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو تعلیمات جو سنہری اخوال اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خطبہ حجت الودا یاد آتا ہے جب سکرد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر تمام مسلمانوں کے جمع فرما کر خطبہ اشارت فرمایا تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک ایسے فارمولے بیان فرما دیئے کہ ان کو رہتی دنیا تک کے لوگ اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل پیرہ رہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے ایک گورہ ہے ایک کالہ ہے گورہ یہ سمجھے بھئی وہ کالہ ہے تو میں اسے زیادہ فضیلت والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں نہ گورے کو کالے پر نہ عربی کو عجمی پر ان دونوں کو آپس میں کسی پر فضیلت فوقید نہیں ہے اگر ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر تم میں سے جو ایک دوسرے سے بزرگ و برتر ہوگا فوقیت والا ہوگا ترجیح والا ہوگا فرمایا وہ وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا جو دین اسلام کے اوپر عمل زیادہ کرنے والا ہوگا جو پرہزگار ہوگا جو سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے کہ ایک جملہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ مال و دولت رنگ و نسل خاندان اور یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اگر معنی رکھتی ہیں تو صرف اور صرف اللہ اور اسی رسول کا ڈر اور خوف اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور پھر اسی خطبہ حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمانہ جہلیت کے تمام رسومات کو میں ختم کرتا ہوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کا قلعہ کمہ فرما دیا اور فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے بے شک اور یہ جب بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت ہے جب ماں کی صورت میں ہو تو اس کے قدمت علی جنت ہے اور جب بیوی ہو تو شہر کے ایمان کی محافظہ ہے پھر فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے را کرو بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دی گوئے کہ عورتوں کے معاملے میں عورت ایک کمزور ہوتی ہے مرد کو اللہ رب العزت نے طاقت ادا فرمایے تو فرمایا ہے تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس اختیار ہے لیکن عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کبھی ان کے اوپر ظلم نہ کرنا اور کبھی ان کے معاملات میں بد دیانتی اور بد اخلاقی والے معاملات کو مت لے کر آنا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ گویا کہ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہمارے معاشرے کو اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں ہمارا معاشرہ صدر جائے اگر ہم عورتوں کے معاملات میں اللہ سے واقعاتاً ڈرنے لگ جائیں تو معاشرہ خود بخود صدر جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر یہ سارے معاملات اشارت فرما کر اشارت فرمایا کہ عفو اور درگزر کو اختیار کرو یعنی معافی کو اختیار کرو کسی نے اگر آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے نا اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ اس کو معاف کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلے میں اپنا خون بہا جو میرے خاندان کے اندر میرے قبیلے کے اندر جس کا خون بہا ہوا آج میں معاف کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں تمہارے درمیان تم بھی اس چیز کو اختیار کرو کہ جب کبھی کسی سے کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو اسے افو و درگزر سے کام لو اور یہ حسن اخلاق کی بھی ایک بہت بڑا جزو ہے کہ افو و درگزر کو اختیار کرنا اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کر دیا آپ کے پاس طاقت ہے اختیار ہے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بندے کی اور یہ ایسا ظرف ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا یہ ایک خدادات صلائیت ہوتی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے تو آقا دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ وہ اصاف کریمانہ وہ سنت مبارکہ جس کے متعلق رب زلجلال نے اشارت فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ حیات ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میری نبی کی زندگی کو دیکھ لو کہ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا انہوں نے اپنا لڑکپن کیسے گزارا انہوں نے اپنی جوانی کیسے گزاری انہوں نے اپنا بڑھاپا کیسے گزارا جب تم میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے اور اس کو اختیار کر لوگے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کامرہ نہیں تمہارے قدم چومے گی مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک جو ذکر کیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہ صرف وہ عورتیں ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے رشتے میں موجود ہیں یعنی بیوی بیٹی بہن یا پھر یہ ایک معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں جا آپ کا کسی عورت سے کسی عورت سے کسی لڑکی سے آپ کا پالا پڑھ رہا ہے تو یہ ہر جگہ لاغو ہوگا دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو جو آپ کے عائزہ اقربہ ہیں یہ تو سمجھ میں آگیا ان کے متعلق ہے کہ آپ کی بیوی ہے تو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا اس کا بیان فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو یعنی عورتیں کمزور ہوتی ہیں کمزوری کے چکر میں ایسا مت سمجھنا کہ تم حاوی ہو ان کے پر ان کا حق جو ہے وہ طلف کر لوگے حق جو ہے وہ حاصل کر لوگے فرمایا ان کے معاملے میں ڈرتے رہنا اگر وہ تمہاری ماں ہے تو ماں کے حقوق ہیں بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے ماں کمزور ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے وہ بھی عورت ہے نا عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا یعنی یہ صرف گھر کی بات یا اوورال معاشر تھی اگر ہم بات کریں کہ عورت باہر نکلتی ہے چار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ہر جگہ یہی لگے گا بالکل بالکل اسی طرح فرمولا اوورال یہی ہے کہ اگر باہر کہیں عورت ہے تو اس کی جو حفاظت ہے ایک بندہ اگر موجود ہے وہاں پر اس کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک طرح سے جو مرد بہا موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہے اور یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے بسوں کے اندر عورتیں سوار ہوتی ہیں مرد حضرات جو اٹھ کے سیڑ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے عزت کرتے ہیں عزت اور مقام کا جو مرتبہ دین اسلام نے عورت کو عطا فرمائے اس سے پہلے کسی دین نے نہیں دیا تھا اور اسی کے متعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے عورتوں کے متعلق تم اللہ سے ڈڑتے رہنا ان کے حقوق سے متعلق ان کے حقوق کو سلب مت کرنا ان کے حقوق ان کے ادا کرتے رہنا کیونکہ یہ کمزور ہوتی ہیں یہ اپنے حقوق کے لئے لڑنی سکتی ہیں لہٰذا تم اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر ان کا پہلے سے پہلے ان کو ادا کر دینا سبحان اللہ باشواللہ جزاکاللہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ایس ایجوال آج بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سی جارے بریک پر واپس آ رہے ہمارے ساتھ بندے رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید اور مسکراتی صبح میں ساتھی ساتھ ہمیں بریک میں جوائن کر لیا ہے سید فیضان حسین نے جو کہ ہے مذہبی سکولر اسلام علیکم ویلکم کریں گے آپ کو ساتھی ساتھ جمعہ مبارک اور جو ٹاپک ظاہرے رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری تعلیمات اور قیمتی پیغمات اسی پر ہم بات کریں گے ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی ہے تو اس پر آپ کچھ کہیے محمدہ ونسلی علیہ رسولہ کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرزیم اور اللہ تبارک وطالع فالقرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا عَاطَيْنَا کل کا اُتر صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِشُ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ وَاللَعَذَا لِكَلَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ بہت مشکور ومنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر بدعو کیا اور کچھ اسلامی تعلیمات آپ کے توصل سے دیگر لوگ پر پیشانے کا مجھے موقع ملا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ہمارا ہے جو اسلام ہے ہمارا مذہب ہے ایک جامع مذہب ہے عالمگیر مذہب ہے تو عالمگیر مذہب کے لیے عالمگیر تعلیمات ہوتی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام جو ہے اگر یہ پوری دنیا کے لیے تو پھر آپ اس کی تعلیمات کسی خاص جگہ کے لیے تو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس سے آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گی کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز آپ قرآن سے بتائیں قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے اسلام کا اور قرآن کا ہماری طریقہ کار ہے کہ وہ اصول لیتا ہے تو جب اصول مل جاتے ہیں تو انہی اصول کی بنیاد پر دیگر مسائل حل کیے جاتے ہیں اور جائیسی باتیں جیسے اسلام جو ہے تو قیامت تک کے لیے اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لیے تو جب یہ قیامت تک کے لیے ہیں تو پھر دور بدلتا رہے گا انداز بدلتے رہیں گے چیزیں نہیں نہیں آتی رہیں گے تو پھر اسلام نے ایسے اصول دیئے کہ ہر دور کے اندر اس کی تعلیمات کافی ہیں تو اسی لیے مطلب اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے کہ پوری دنیا میں چلے گا اور قیامت تک چلے گا اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ اسلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس کا حلاق کنا دے سکے اسلام اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا اندینہ انداللہ اسلام اللہ تعالی کے ندیگ جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلامی ہے دیگر بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ ان کی جو تعلیمات ہوتی تھی وہ خاص جگہ کے لیے ہوتی تھی وہ کسی خاص بستی کے لیے آتے تھے کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے لیکن حضور علیہ السلام کی جو آمد ہوئی وہ سارے عالم کے لیے تو زیادہ سی بات ہے اب سارے عالم کے لیے تو پھر سارے عالم کی ہی لیے تعلیمات بھی ہوں گی تو اسی لیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور پوری دنیا کے جو مسائلیں محل کرنا ہمارے اسلام میں جو میں سمجھے لیں بلکل آسان ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول دیا جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا تو علماء نے بیان فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کو بیان فرمایا اس سے اصول یہ نکلا کہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مبائن اسے مثال کی طور پر آپ کہیں کہ خنزیر کا حکم کیا ہے شراب کا حکم کیا ہے تو علماء نے بیان فرمایا اصل یہ چیزیں جائز ہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی چیز کو منع کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں روک دیتا ہے تو شراب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل جائز تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے روکنا تھا تو منع کر دیا فشتنیبوہ اس سے بچو خنزیر جو تھا اصلا اپنی طور پر یہ جائز تھا اس کو کھانا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا تو اصول یہ نکلا کہ اشیعہ میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس چیز سے منع کرنا ہوتا ہے اس سے روک گیتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو اسی لئے پھر یہ اصول نکلا اب دیکھیں ایک اصول کی بنیاد پر کہ اشیعہ میں اصل یہ ہے کہ چیزیں جائز ہیں اب اگر آپ سوال کریں بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں کہ جن پر کوئی واضح قرآن و حدیث میں آیت یا نص موجود نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ مسئلہ ناقص رہ گیا قرآن نے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا حدیث نے بیان نہیں کیا تو علماء نے یہ اصول نکالا کہ اشیعہ میں اصل عباحت ہے یعنی اسی اصول کی وجہ سے بہت سائی چیزیں آپ کے لئے جائز اور ناجائز ثابت ہوں گی جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ملاد جو تھا یہ حضور علیہ السلام کی دور میں تو نہیں ہوا تو حضور کے دور کے بعد ہوا تو حضور کے دور کے بعد اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز ہے نہ جائز ہے تو ہم نے کہا اسی اصول کے تحت یہ ثابت ہوگا کہ اشیعہ میں اصل عباحت ہے یعنی اصلاً یہ جائز ہے اور چونکہ قرآن میں منع بھی نہیں کیا گیا حدیث میں منع بھی نہیں کیا گیا لہٰذا نتیجہ نکلا کہ ملاد کرنا جائز ہوا اسی طرح اور جس اصول جس چیز کے بارے میں آپ پتا کرنا چاہیں تو اصول ہی نکلے گا کہ اگر منع نہیں کیا تو وہ کام جائز ہے اور اگر منع کر دیا تو پھر وہ کام نہ جائز ہے تو ایک اصول یہ تو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا اس طرح کی ہزاروں اصول علمانیں بیان فرمائے تو وہ جس جس دور میں آپ جائیں گی جہاں جہاں جس علاقے میں جائیں گی وہاں پہ مسئلہ حلو جائے گا جیسے مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آپ دیکھیں نماز کے لئے اس کی فرضیت کا جو اصل وجہ ہے وہ ہے اللہ کا حکم اللہ نفع مقیم السلام نماز کو قائم کرو لیکن اب اگر کوئی پتا کرنا چاہے کہ بھئی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سورج ہی نہیں نکلتا جہاں پہ رات ہی رہتی ہے تو وہاں پہ کیا حکم ہوگا تو علماء نے بیان فرمایا کہ اصل نماز کی فرضیت کا جو سبب ہے وہ ہے اللہ کا حکم اور اس کا سبب ظاہری جو ہے وہ ہے وقان تو لہٰذا اصول یہ نکلا کہ جہاں پر سورج ہی نہیں نکل رہا جہاں پر مغرب کا وقت نہیں آ رہا تو وہاں پہ ان پہ اصلا نماز فرض نہیں ہے لیکن پھر ضرورت کی بنا پر علماء نے کہا کہ اپنے دیگر علاقے والوں کو اپنے قریب قریب کے علاقے والوں کو دیکھیں ان کے ساتھ پھر اپنے مسائل کو ملا کر آپ حل کریں تو ہوگا وہیں پہ نماز فرض ہوگی اور جہاں وقت نہیں ہے تو نماز بھی وہاں پر فرض نہیں ہوگی جہاں پر وقت نہیں آیا ان لوگوں پہ نماز بھی فرض نہیں ہے لیکن احتیاطا ان کے لئے کہا گیا کہ وہ بھی نماز کو پڑھیں تو میں نے آپ کے سامنے دو تین اصول بیان کیا اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے لہٰذا یہ بات کرنا کہ بھئی قرآن سے دکھائیں حدیث سے دکھائیں یہ ایک بچکانہ سی بات ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں اصول دے دی ہے انہی اصولوں کے بنیاد پہ سارے مسائل دوں گے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے تو یہ اسلامی تعلیمات کا حدیم پاتمہ آپ سے درخواست کریں گے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں سارے مسائل دوں گے محمد ہمارے بڑی شانوانے خدا جس کسی نے بھکر آتا رہے خدا جس کسی نے بھکر آتا رہے مدل سے کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دوں جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شانوانے جب آئے زمین پر محمد ہمارے پلکنے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سر زمینے عرب سے انارے محمد ہمارے بڑی شانوانے نواسے جو روئے تو روئے محمد سبھار اللہ وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھی دو دو ناسے محمد ہمارے محمد بڑی شاہد بڑے محمد ہمارے بڑی شاہد محمد سبھان اللہ ماشواللہ جزا کرلیں ناظرین کرام rehab کیاں آپ ایک چھوٹی سی بے کا جلدی سے رہے عرب سے ہمارے والے حرمدید مسکراتے صبح میں اس وقت ہونے والے 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 والد سید فضان حسین اور ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ربیل اول کا مبارک مہینہ اس وقت چل رہا ہے اور ہر گھر میں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بات کی جاری ہے ان کے کردار پر بات کی جاری ہے ان کی سیرت پر بات کی جاری ہے اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے سیرت تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوڑا سواد کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے نا سیرت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی کے اخلاق اچھی عادات اور اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو سیرت کہتے ہیں مطلب پوری زندگی کے سارے معاملات کو تو اس میں حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ امت کے لیے ایک رحمائی ہے اور اس میں بہت سارے فوائد موجود ہیں یعنی جو بندہ حضور کی سیرت کو فالو کرے گا وہ خود دیکھے گا کہ اس کے اندر تبدیل چینجنگ ساری ہیں اس لیے علماء نے بیانت فرمایا کہ حضور کی سیرت کو پڑے گا تب ہی تو اس کو پتہ چلے گا کہ حضور کس مرتبے کے ہیں حضور کا مقام کیا ہے حضور کا لیول کیا ہے یعنی لوگ جب پڑتے ہی نہیں ہے تو ایک عام سی بات آتی ہے ذہن میں کہ یار ٹھیک ایک لیڈر تھے لیکن جب ان کو پڑے گا بندہ تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر بندہ ان کو فالو کرے تو وہ ناکام ہوئی نہیں سکت حضور علیہ السلام کا سیرت کا ایک پہلو علماء نے بیانت فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت کی اور مدینہ سے پھر آپ نے وہاں پہ آپ کا ایک سٹیٹ بنا صحابہ کرام نے آپ کی ہیلپ کی اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو جب عمرہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام وہاں پر آئے تو پھر جب کفار کو یہ بات پتہ چلی مکہ کے کفار جو تھے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا کہ پ حضور علیہ السلام کو خدیبیہ کے مقام پر روگ دیا کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں مہایدہ کرنا چاہتا ہوں یعنی ایسی ڈیل کر لیتے ہیں جس کی ویسے نہ تمہیں نقصان ہو نہ ہمیں نقصان ہو تو حضور امن چاہتے تھے تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار حضور کی اس اس پہلو سے مجھے کیا سیکھنے کو ملتا ہے تو علماء نے بیان فرمایا حضور کے اس پہلو سے بندے کو امن چیخنا رکھتا ہے کہ امن جو ہے نا وہ مین چیز ہے اصل یہ ہے کہ کفار کو قتل و غارت نہیں کرنا ان کو تباہ و برباد نہیں کرنا سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینے ان کو بچانا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہی کردار ادا کیا بلکہ حضور نے بیان فرمایا دیس سپاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ جس طرح سے پروانے ہوتے ہیں اور وہ آنک کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بچانے کی کوشش کی جاری ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پھاتے گر رہے ہوتے ہیں بار بار آنک میں روشنی کی طرف جانے کے لیے تو اس نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں بچا رہوں اور لوگ جائیں لپک لپک کر آ رہے ہیں تو حضور کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو ہدایت ملے تو حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو وہاں پہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کیسی کہ جب مہایدے کا وقت آیا وہاں سے سارے کفار جو تھے وہ دیکھنے کے لیے آنے رکھیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور جنگ کرنے کے لیے آئے لیکن حضور جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ سب احرام بانے ہوئے تھے تو جب انہوں نے دیکھا تو وہاں سے پھر عروہ بن مسعود جب یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے یہ آئے انہوں نے صحابہ کے معاملات کو دیکھا صحابہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے تھے حضور سے بات کرتے میں بار بار حضور کی داڑی کو پکڑ رہے جاتے ہیں تو وہیں پر ایک صحابی تھے وہ بار بار حضور کی داڑی کے اوپر سے عروہ بن مسعود کا ہاتھ اٹھا دے کہ کیا کر رہے ہو تمہیں اور پھر جب عروہ بن مسعود یہاں سے واپسی گئے تو اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کہ اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور کا انتہائی عدب کرنا ہے تو حضور کی سیرس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں حضور کا انتہائی عدب کرنا ہے اور اسی عدب کو دیکھ کر عروہ بن مسعود جب آپسی گئے اور پھر جا کے قریش کے قبیلے میں کفار سے کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں کیسر کے دربار میں گیا میں کسرہ کے دربار میں گیا میں نجاشی کے دربار میں گیا مگر میں نے کسی بادشاہ کے صاحبوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی مصطفیٰ کے ماننے والے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں کہ جب حضور تھوکتے ہیں تو حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرتا صاحبہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں جب حضور وضو کرتے ہیں تو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا صاحبہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اس کو حضور کے وضوع کا پانی نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے پانی کی طریقوں لے لیتا اپنے چہرے پہ مل لیتا اور جب حضوروں سے کلام کرتے ہیں تو پھر وہ حضور کی بات کو سنتے ہیں جب حضور ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ حضور کی بات کو فالو کرتے ہیں تو یہ حضور کی صیرت کے اتنے پیارے پہلو ہیں کہ ان سے ہمیں عدب اور احترام والی چیزیں ملتی ہیں اور آپ دیکھیں یہی چیز اور یہی عدب و احترام اللہ نے بھی سکھایا قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں آپ سور بقرہ میں اللہ نے بہتایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقوروا رائنہ اے ایمان والوں حضور کو رائنہ نہ کہو علماء نے بیان فرمایا رائنہ کے کئی معنی تھے ایک چرواہہ تھا اور دیگر بھی اس کے معنی تھے جو برے معنی تھے تو حضور علیہ السلام کو جب صحابہ کرام کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو حضور کی بارگب میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ رائنہ ہم یہ ریایت کریں دوبارہ سے بتا دیئے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہودیوں تھے ان کی زبان میں یہ گالی تھی تو علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس لیے منع کر دیا تاکہ ان کفار سے مشابہت بھی نہ ہو تو فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقوروا رائنہ حضور کو رائنہ بھی نہ کہو تو حضور کی صیرت کے آپ جس پہلو کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوگا امن یہاں سے ملا یہاں سے حضور کی تعظیم حضور کا دب حضور کا احترام سب کچھ ملا تو لہٰذا ہمیں حضور کی صیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ لفظ علماء نے بیانت فرمایا کہ اس کے دو معنی ہوں لفظ ایک ہی ہے دو معنی ہے ایک اچھا اور ایک برا تو جو لفظ کے دو معنی ہے ایک اچھا اور ایک برا اس کو بھی استعمال کرنے سے بنا فرما دیا بلکہ فرمایا اللہ تعالی نے صحابہ سے فرمایا وَقُولُنْزُرْنَا ان سے کہو حضور سے عرض کرو یاسول اللہ بھی نظر رکھیے ہم بھی نظر کرم کر دیجئے تو یہ ہمیں حضور کی صیرت کے پہلو سے سارے ابواب مل رہے ہیں یہ پھول مل رہے ہیں کہ ہم حضور کا دب احترام کریں سبحان اللہ ہم تھوڑی تیر بعد حجت الویدہ پر بھی آئیں گے اور چونکہ ہم پیغامات کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پر بھی آئیں گے لیکن ابھی یہاں گزارش کریں گے حریم فاطمہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جب ہی ہے حضور دیکھے نا ہمارا قلب حضی ہے ہے حضور دیکھے نا ہمارا قلب حضی ہے ہے حضور دیکھے نا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے ہے حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے ہے حضور دیکھے نا ہماری آنکھ میں خوشیوں ہوتا تھا ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رکس ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے ہے حضور دیکھے نا اب ان میں درد مکی ہے ہے حضور دیکھے نا ہمارا دلِ حضی کا فقط آپ کی نظر کی سوا دلِ حضی کا فقط آپ کی نظر کی سوا حضی کا فقط کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ناظرین اکرام اس وقت ماہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور ہم اپنی جانب سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت جو جو جس جس انداز میں جس جس پروگرام کے توسط سے جب جب آپ لوگوں سے کنیکشن ہو بات چیت ہو اپنا حصہ ڈال سکیں اور اس وقت لگوں کے گھروں میں جب ماہ ربیل اول عبا شروع ہوتا ہے تو شروعات سے لے کر آخر تک بلکہ کچھ کچھ گھروں میں تو اس کے بعد بھی ہے سلسلہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے بات کی جائے اپنی جانب سے نظران ہے عقیدت پہ پیش کیا جائے عقیدت کے پھول نچاور کیا جائیں جس میں ناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی جاتی ہے اور بیان بھی ایسے دیے جاتے ہیں کہ ہم سیرت تیبہ سنیں اور اس پر عمل کریں سنت اوپر بات ہوتی ہے سنت اس سے مجھے یاد آئے ہم سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چاہوں گے تھوڑی سی بات کر لیں اس پر آپ سنت کا جو لفظی مانا ہے وہ ہے طریقہ اور راستہ سنت کا مانا ہی ہوتا ہے لیکن سنت اس کو کہتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا تو جب کسی کام کو حضور بار بار کریں تو وہ سنت بنتی یہاں پر ایک ضمنی بات آپ کو بتانے چاہوں گا کہ جس کام کو حضور نے ایک بار کیا تو وہ جواز کی دلیل بن سکتی یعنی وہ کام اتنا پتا چل سکتا ہے کہ یہ کام جائز ہے لیکن وہ سنت ثابت نہیں ہو سکتا جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر بھی بول فرمایا بول کہتے ہیں پیشاب کرنے کو اس کو عدباً بول کہتے ہیں تو عربی میں لفظ جو ہوتا ہے بول اس سے مال ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علماء نے بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ کھڑے ہو کر آپ نے بول فرمایا تو اس کی علماء نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور کو اس وقت کوئی پریشانی ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا اس لئے حضور نے ایسا کیا تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو کر بول کرنا پیشاب کرنا یہ سنت ہے تو آپ کو خلاصہ بتانے یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام کسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا تکلار ہو جو اس کام پر جی وہ سنت بندہ ہے اس کے لاوہ سنت ہے سنت کی علماء دو اقسام بیان فرمائی کہ ایک سنت محکدہ ہوتی ایک سنت غیر محکدہ اسی کو سنانے حدہ بھی کہتے ہیں اور سنانے زواید بھی کہتے ہیں سنانے حدہ وہ ہوتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہو جیسے زہر کی چار سنتیں ہیں اسی طرح مسواق کہلے ہم مسواق کرنا بھی سنت محکدہ ہے اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو طریقے ہیں ان کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک مسلمان کے لئے تو یہی ہے آئیڈیل کہ وہ سب کچھ کرے لیکن یہ سنانے زواید ہیں سنانے محکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو اگر ایک آت دفعہ اس نے چھوڑ دیا تو یہ اس کے لئے برا تھا شریعت سنا پسند کرتی ہے لیکن بندہ گناہگار نہیں ہوگا اور اگر اس نے بار بار چھوڑنے کی عادت بنا لی تو بندہ گناہگار ہوگا جیسے زہور کی چار سنتیں اسی طرح جو مغرب کی دو سنتیں ہیں ان کو اگر کوئی چھوڑتا ہے وہ عادت بنا لے گا تو بندہ گناہگار ہوگا لیکن عشاء کی چار سنتیں اتنا امامہ اگر کوئی نہیں بانتا ایسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سوتا اپنی مرضی سے ہے حضور کے طریقے پر نہیں سوتا چلنے پھرنے کا طریقہ تو یہ سنانے زواید ہیں ان کو اگر کوئی فالو نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا لہٰذا جیسے آپ نے کہا کہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سے میں اس بات کو جھوڑوں گا کہ ان ساری مسائل جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی جو باتیں بیان کی یہ سب حضور کی تعلیمات ہے جو لوگ ان تعلیمات کو نہیں جانتے وہ دین میں بیلنس نہیں رکھ پاتے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سنتیں ایکسرا یعنی سنانے زواید ہوتی ہیں تو وہ اس میں بہت شدد کر رہے ہوتے ہیں اور سنانے موقع تھے جو ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ شدد کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا آپ دیکھیں جس طرح سے ہمارے ہوتا ہے کہ جاگنے کی جو راتیں ہوتی ہیں شب برات ہو گئی پندرہ شبان اور دیگر جو راتیں ہوتی ہیں جوادت کی جو راتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں لوگوں نے چونکے تعلیمات مصطفی کو چھوڑا تو نتیجہ کتنا خراب نکلا اب ہوتا یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے لوگ آتے نہیں ہیں لیکن جو اس طرح کی سنتیں ہیں جو نوافل والے کام ہیں جاگنے کی راتیں ہیں اس میں مسیح نے دیکھیں ہم بھری پڑی ہوئی تو ہوا یہ کہ تعلیمات مصطفی کو ہی نہیں سیکھا اسی لیے لوگوں نے اصل چیز کو چھوڑ کر یعنی فرائض واجبات سنت موقع تھا اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا سنانے زوایت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مباہ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مصطحبات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا سوال یہ تین چیزیں ہیں یعنی قیامت کے دن جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ سنانے موقع تھا کے بارے میں واجبات کے بارے میں فرائض کے بارے میں ان کو اگر کوئی بندہ فالو کر رہا ہے تو وہ باعمل بندہ ہے اور ان کے علاوہ اگر کوئی مصطحبات کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہے لہٰذا تعلیمات مصطفیٰ کو جب بندہ سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا ذہن بن جاتا اس کو چیزوں کا کرائٹیریا پتہ سل جاتا ہے ان کے مقام ان کا لیول ان کا درجہ پتہ سل جاتا ہے پھر بندہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے اب یہ جب تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑا تو یہ انقلاب ہو گیا یعنی چیزیں بدل گئیں اور لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں لوگ مصطحبات کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جانے لگیں اور فرائط سیزوں کو انہیں چھوڑ دیا تو لہذا سنت جس طرح آپ نے کہا کہ سنت کی ایک بہت ویلیو ہے حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی تو سنت کوئی سی بھی ہو کرنا یہی چاہیے کہ اس پر عمل کریں صحیح اچھا یہ جو محافل کا اعتمام ہمارے ہوتا ہے ماہ ربی لبل میں یا اس کے بعد تک بھی چلتا ہے ذرا اس پر بھی بات کریں دیکھیں ماہ ربی لبل میں اور دیگر جو مواقع ہیں محافل کرانے کے ابھی تو ہم ماہ ربی لبل کی بات کر لیں میں ابھی ماہ ربی لبل کی بات کروں تو ماہ ربی لبل میں جو محافل کراتے ہیں اس کا ایک بنیادی فائدہ ہے دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ چیزوں کی تاثیر ہے ایک ظاہری تاثیر اور ایک باطنی تاثیر باطنی تاثیر جو ہے نا بعض وقت ہمیں پتا نہیں چلتی یعنی ہم چیزوں کے اثر کو پہچان نہیں پاتے ظاہری تاثیر مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر پاس جائیں آپ نے کہا کہ میں سر میں دھڑتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو ایک گولی لکھ لی دی آپ نے اس کو کھا لیا آپ کو پتا چل گیا کہ اس گولی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ میرے درد کو ٹھیک کر دی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کی تاثیر آپ کو پتا لگ جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کی تاثیر نہیں پتا سکتے بات بڑی گہری کرنا مالا ہوں آپ کو درہ توجہ سنیے گا حضور علیہ السلام کے بات جب کوئی شخص آتا حدیث پاک میں مشکاش شیف کے حدیث ہیں اور کہتا کہ یہ زخم ہے کسی کے زخم ہوتا کوئی تکلیف ہوتی تو حضور علیہ السلام کیا کرتے حضور علیہ السلام اپنا لعاب لگاتے انگلی پر زمین سے مٹی پہ لگاتے اور پھر جس بندے کے جہاں پر زخم ہوتی تھا وہاں پر لگا دیا گئتے اور پھر آپ پڑتے تھے بسم اللہ ہی تربہ تور دینا بری قطیبہ دینا لاشفہ سقیم ہونے پڑھ کے آپ لگا دیا گئتے تھے اور جب لگاتے تھے زخم ٹھیک ہو جاتا تھا تو علیہ السلام نے بیان فرمایا اس حدیث پاک کے تحت کہ ایسا کیسے ہوا کہ لعاب اور مٹی آپ دیکھیں حالانکہ مٹی پڑی رہتی ہے ہمارے لیکن لوگ اس کی تاثیر کا نہیں پتا بلکہ سمجھتے بلکل بیکار چیز ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی چیزوں کی تاثیر کو بندوں پر واضح کر دیتا اور کبھی تاثیر نہیں پتا ہوتی تو علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضور نے مٹی لگائی تو وجہ کیا ہے لعاب لگائی تو وجہ کیا ہے تو علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا مزاج چینج ہوتا ہے اندر سے تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے چہرے پہ جسم پہ زخم شروع ہو جاتے ہیں دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے مزاج چینج ہو رہا ہے اور انسان بنے ہی مٹی سے تو حضور علیہ السلام بھی اسی مٹی کو اٹھا کے لگا دیا کرتے تھے علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب حضور مٹی کو لگاتے تھے تو حضور جانتے تھے کہ یہ اس کی بیماری کے لیے ایک بہترین تاثیر ہے اور حضور جب مٹی لگاتے ہیں تو دوبارہ سے بوڈی کا مزاج اپنی اصل پر آ جاتا تھا اور پھر مندر ٹھیک ہوتا تھا اس طرح لواب میں بھی علماء نے بیان فرمایا وجہ یہی ہے تو خلاصہ کلام یہی ہے اس طرح آپ نے محفل کے بارے بات کی محفل کرتے ہیں تو اس کی بھی باطنی تاثیر موجود ہے کبھی ایسا ہوتا ہے چیزوں کے کنیکشن آپ کو پتائیں اور کبھی نہیں پتا تو اسی طرح محفل کا بھی ایک باطنی کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر جسمانی سے یہ ہے تو انسان کو مل لی ہیں کھاپی کے پورا کر رہے ہیں لیکن باطنی تاثیر ابھی اس کو نہیں مل لی تو جب یہ محفل کراتے ہیں تو یہ محفلیں جو ہوتی ہیں انسان کے باطن کو چینج کرنے کے لیے بلکل ایک دھوہ کا حیثیت رکھتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں حدیث میں موجود ہے کہ حضور السلام نے انشاءت فرمایا کہ جب فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس طرح وہ زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جب محفل مل جاتی تو کہتے ہیں ہاں اپنے مقصد کی طرف سارے فرشتے جمعوں کے حدیث پاک میں ہے کہ اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کے سال میں پایا اللہ تعالیٰ سے فرشتے اس کرتے ہیں یا اللہ یحمدو نکا یمجدو نکا یکبرو نکا یا اللہ وہ تیری تصویر بیان کر رہے تھے تیری بڑائی کو بیان کر رہے تیری پاکی کو بیان کر رہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو یہ تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا جنت کو تو نہیں دیکھا تو فرشتے کہ فرشتوں صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو نہیں دیکھا اور اگر دیکھ لیں تو تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ کسی سے پناہ طلب کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے جہنم کو دیکھا کہا نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھ لیں تو تو کہا پھر اور تیری بادت کریں اور تیری پناہ طلب کریں اب آپ دیکھیں یہاں باطنی اثر ظاہر ہو رہا ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعشتوں گوہ ہو جاؤ جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود تھے میں نے سب کو بخش دیا اب فرشتے آگے ایک بات اور کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ جو آیا تھا وہ اس لئے نہیں آیا تھا کہ وہ درس میں ذکر میں محفل میں ناتخوانی میں شریک ہو فرمایا وہ اس لئے آیا تھا کہ وہ اس کا کوئی جاننے والا محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کے انتظار میں محفلیں بیٹھ گیا کہ محفل ختم ہو تو اس سے ملے تو اللہ تعالیٰ فرمایتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں ایسے ہی آنے والے شخص کو بھی بدبخت نہیں رکھتا یہ باطنی تاثیر اللہ نے فرمایا یعنی کہ اس کو بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ایک کنیکشن ہوتے ہیں محفلیں تو اب جس طریقے سے آپ کو ایک گولی کا پتہ چل گیا کہ یہ گولی میرے لئے ایک کنیکشن رکھتی ہے کہ میرے ٹھیک کر دے گی اسی طرح یہ محفلیں یہ بھی ایک تعلق رکھتی ہیں کہ جب بندہ ان میں شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور ایک کنیکشن ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی معاملات آسان کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حریم صاحب آپ کی آمد کا بہت کچھ ہم نے سیکھا آپ کی آمد کا حریم فاطمہ بحمدت شکریہ وہ شہرِ محب جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کود چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدیق اکبر کہ ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدیق اکبر کہ ہوتوں پہ آیا وہاں بات